اسلام علیکم سامن میں فرق سعید آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیکٹس ودفرد سامن اکرام لاہور اسرہ کے زیلدار روڈ پر پرانے مکان میں کھڑی انیس سو بیالیس موڈل کی مرسڈیز رینالڈ اور اس کے برابر دو قبریں کس کی ہیں علامہ مشرق کی نوبل پرائز کے لیے نامزد ایک جینئس جس کو ہماری قوم اور تاریخ دونوں نے فراموش کر دیا لاہور کسرہ کی تنگ گلیوں سے گزر کر جب آپ زیلدار روڈ پر پہنچیں گے تو ایک الگ تھلگ سیمنٹ کی پلاسٹر والی پرانی بلڈنگ آپ کو نظر آئے گی زنگلود گیٹ کھول کر اندر جائیں تو آپ انیس سو بیالیس کی لکڑی کے بوسیدہ شوکیز میں رینالڈ پینس کا ڈھانچہ نظر آئے گی اس زنگلود گلتی سڑتی کار کے ملکل ساتھ ہی دو قبریں بھی ہیں ایک علامہ انعیت اللہ مشرقی کی اور دوسری ان کی شرقی حیات یہ کار ایڈالف ہٹلر نے علامہ اقبال کو بطور تحفہ پیش کی تھی انیس سو بیالیس مارڈر کی رینالڈ بینس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جب نازی فوجیوں نے فرانس پر قبضہ کیا تو انہوں نے بہت محدود تعداد میں مرسٹیز بینس کا سپیشل ایڈیشن تیار کیا کیونکہ اس کو رینالڈ کی فیکٹری میں تیار کیا گیا تھا اسی لیے ان کارز کو رینالڈ بینس کا نام دیا گیا اس لحاظ سے اس کار کی تاریخی اہمیت اور قطر و قیمت کا اندازہ لگا لیجئے جس کا ہماری کسی حکومت نے قدر نہیں کی اور نہ اس نایاب ورثے کی حفاظت کا کوئی انتظام کیا تصاویر میں آپ نئی رینالڈ اور اس کے موجودہ حالتظار دیکھ سکتے ہیں علامہ مشرقی ایک ایسا جینئیس تھا جس کے نام اور کام کو ہماری درسی کتب میں ہونا چاہیے لیکن ہمارے اصل ہیروز کو کوئی نہیں جانتا خود ہٹلر کے پاس سیر این آرڈ بینس موجود تھی جبکہ اس نے جنرل رومیل سمیت دیر سو فراد کو یہ کاریں تحفتاً پیش کی تھی جن میں سے ایک علامہ مشرقی بھی تھے علامہ کی سائنسی سمجھ بوجھ اور ماہر ریاضیات کی حیثیت سے ان کی خدمات کے اطراف میں یہ کار پیش کی گئی ان کو اڈیا کے بہترین دماغ کا خطاب انیس سو ستر میں بینس کمپنی نے علامہ کی فیملی کو دیا اور اس کار کے بدلے پانچ لاکھ ڈالرز کی پیش کشکی جو علامہ صاحب کی فیملی نے رات کر دی جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کار علامہ مشرقی نے خود کھری دی لیکن یہی بات اس لیے بھی سمجھ نہیں آیا کہ علامہ صاحب انتہائی سادہ اور جواکش سندگی گزارنے کیا دی تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے لیے بیش قیمت اور قیمتی گاڑی خرید ان کی ہٹلر سے بقاعدہ ملاقات بھی ہوئی جس کا ہٹلر نے بھی ذکر کیا اب نئی نسل کو اس بیش قیمت ورثہ کے بارے میں کچھ خبر نہیں کہ یہ کیا حضیت رکھتی ہے یہ کار آج بھی اپنی اور اپنے مالک کی بیتو کیری پر نوحہ کناہ ہے حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کا فرض بنتا ہے کہ اس کار کو قومی و تاریخی ورثہ قرار دے کر اس کی مرمت اور اس کو ریسٹوریشن کرے اور کسی میوزیم میں محفوظ کیا جائے ورنہ کچھ عرصے بعد یہ کار صرف کارٹ کبار کر ڈیر رہ جائے گی اسی لاہور میں وہ عظیم شخصیت علامہ مشرقی رہتا تھا جس کے بارے میں آئنسٹائن نے کہا تھا کہ یہ ایک جینئیس ہے کہا جاتا ہے کہ علامہ مشرقی نے حساب کا ایک سوال جو آئنسٹائن کو بھی پریشان کرتا تھا ایک ڈیبیا برحل کر دیا ایڈال فٹلر بھی ان کی شخصیت سے متاثر ہوا اور اسے ذاتی طور پر ایک سیاہ ڈیلمز لیموزین توفے میں دی اور یہ کار ابھی تا کچھرے میں ایک چھت سے مولک علامہ مشرقی جدوجہت ازادی کی کہانی ہمارے کسی نساب میں نہیں تین سو تیرہ خاک سار جنگ بدر کی یادگار جب لاہور کے اندر میں پورے انگریز امراج سے ٹکرائے اس کا ہمارے نسابوں میں کوئی ذکر نہیں ہماری آج کی نسل نہ بھگت سنگھ کی قربانیوں سے واقف ہے اور نہ ہی علامہ مشرقی جورت اور ولولے اور جینئیس سیاہ کا اس لیے کہ جو کچھ بھی ظہور پذیر ہوا اس کا ریکارڈ آئندہ نسلوں تک منتقل نہ کیا تو گویا کچھ بھی ظہور پذیر نہ ہوا فورڈ کے کہنے کے مطابق تری ایک بینک ہے علم اسلام کے اس فرزند کی شہرہ افاق کتاب تذکرہ جو انیس سو پچیس میں لکھی گئی جس پر ان کو عدب کا نوبل پرائز پیش ہوا کہ اردو ہماری تسلیم شدہ زبان نہیں اس کو کسی یورپی زبان میں ترجمہ کر دیا جائے مگر شہر و دولت سے بے نیاز مشرقی صاحب نے نوبل پرائز کو اس قیمت پر لینے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے لکھی ہوئے کتاب کو کسی یورپی زبان میں ترجمہ کریں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ برسوں پہلے انیس سو چوبیس سے چھتیس سال کی عمر میں علامہ انعیت اللہ خان المشرقی صاحب کو اپنی کتاب تذکرہ پر نوبل پرائز کے لیے نامذر کیا گیا تھا لیکن نوبل کمیٹی نے یہ شرط رکھی کہ علامہ صاحب اس کتاب کو کسی یورپی زبان میں ترجمہ کروائیں مگر علامہ صاحب نے اس شرط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس طرح وہ نوبل پرائز نہ حاصل کر سکتی تذکرہ کتاب میں علامہ صاحب نے قرآن اور قدرت کے قوانین کا سائنسی تجزیہ کیا اس کتاب کا ترجمہ نہ کروانے کہ ان کی یہ ترجیہ تو سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ نہ صرف روائیتی ملہ نہ تھے بلکہ ان ملہوں کے خلاف تھے اسی سال انہوں نے دنیا کے بیس ہزار سائنس دانوں کو انسانی مسئلہ کے انوان سے خط لکھا اور دنیاوی ترقی کو بے جان مشینوں کے چنگل سے نکال کر کائنات کو مسخر کرنے انسانی زدگی اور اس کی روپ کو کنٹرول کرنے اور دیگر قرروں میں زندگی کے موجودگی کے اثار کے راز ازروع قرآن آفشان کرنے جس کا ہماری کسی نتنے صاحبی کتاب میں ذکر نہیں صد افسوس علامہ انعیت اللہ خان مشرقی صاحب ایک ہماجہت شخصیت کے مالک تھے ایک بہت بڑے ریاضی دان کے علاوہ وہ شیاسی سماجی اور مذہبی سکولر بھی تھے انگلستان میں اپنی تعلیم کے دوران کیمبرز یونیورسٹری سے ان کی دوستی سر جین جونز سے ہوئی جو کہ اس وقت کے بہت بڑے سائنس دان تھے جنہیں علامہ صاحب نے اسلام اور اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگایا اور شنید ہے کہ انہوں نے اسلامی کتب کے مطالعے کے بعد علامہ صاحب سے جنگ کے دوران قید ہونے والی خواتین سے سلوک پر سوال اٹھایا جس پر علامہ بہت پریشان ہوئے اور کچھ عرصہ تعلیمی سلسلے کو منقطع کر کے قرآن و حدیث کے مطالعے میں اپنے آپ کو غرق کر لیا علامہ مشرقی نے صرف پچیس سال کی عمر میں کالج، انتیس سال کی عمر میں ایڈوکیشنال پرینسپل اور ڈپارٹمنٹ کی انڈر سیکٹری بنے بعد میں انہیں کئی بڑے عفدیں عفر ہو گئے جیسے افغانستان مگر انہوں نے ایسی کسی بھی عفر کو قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ 1930 میں خاکسار تحریک کی داکویل ڈالی تو ملازمت چھوڑ دیں اس تحریک کا بنیادی مقصد غریب عوام کی بلا تفریق مذہب وفر کا قدمت تھا اس تحریک کے لئے کئی دفعہ وہ جیل میں گئے وہ انڈیا کی تقسیم کے حق میں نہیں تھے اور اسے انگریزوں کی سازش قرار دیتے تھے علامہ مشرقی 1956 میں منٹو پارک میں پیش گوئی کر گئے کہ اگر مشرقی پاکستان کے مسائل کو حل نہ کیا تو یہ علاق ہو جائے گا اور بعد میں ان کی یہ بات دھو بہو ساتھ ثابت ہوئی پاکستان کے وہ رہنماء جن کی نماز جنازہ میں دس لاکھ سے زائد افراز نے شرکت کی ان کے عمل و کردار کی صداقت پر اپنی مہر ثبت کی پاکستان کے پہلے رہنماء جن کو بعد اس برگ حصوری باگ کے وسیع اور عیز مقام پر قائدین خاکسار تحریک کو حکومت کی جانب سے تدوین کی پیشکش کی گئی اور انہوں نے اپنے عظیم المرتب قائد کی وسیعت منظریاں پر لاکر امت مسلمان اور پاکستانی عوام کو حیران کر دیا کہ مرہوم کی تدفین ان کی اپنی ذر خرید زمین زیلدہ روڈی شرالہور میں ہو اور اس پر گھنٹا کر تمیر کر کے تحریر کیا جائے جو قومیں وقت کی قدر اور اس اس مقام پر پیواند خاک ہو کر خودداری ثابت کرتی مقام میں غور و فکر ہے کہ ایسی عظیم المرتب شخصی ایسا عظیم انسان جو اب تک حکمرانوں اور تاریخ نویسوں کالم نگاروں محققوں قومی رہنموں الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا کا بہت سبانہ رویہ سمجھ سے بالتر ہے کہ وہ ایسی عظیم انسان کے بارے میں آج کی نور جوان نسل کو بتاتے ہی نہیں ان کے چیومنٹس کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ملے مسلمانوں کی طریقہ ایسی عظیم لوگوں ایسی عظیم سائنستانوں اور ریسرکچرز سے بھری پڑی ہے مگر افسوس ہمیں ایسی عظیم لوگوں کے بارے میں بتایا نہیں جا امید ہے دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی اور انفرمیٹیو لگی ہوگی بلتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ